بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا وہ آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے انسان جس جس کا طالب ہو اللہ ہی اس کا دینے والا ہے پیرستے موضوعات افیم القرآن جلد ششم انوان آخرت صفحہ تین سو انساٹھ سورہ لائل موضوع اور مضمون اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف پراستوں کا فرخ اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرنا ہے مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آغاز سے آیت گیارہ تک ہے اور دوسرا حصہ آیت بارہ سے آخر تک پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نوانسانی کے افراد اخوام اور گروہ دنیا میں جو صحیب عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازمان اپنی اخلاقی نویت کی لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ سے مختلف ہے اس کے بعد قرآن کی مختلف سورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق تین اخلاقی خصوصیات ایک نویت کی اور تین اخلاقی خصوصیات دوسری نویت کی صحیب و عمل کے ایک وسیع مجموعوں میں سے لے کر بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جنہیں سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامات ہیں یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جچے طلع فقروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتے ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑ جائیں پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے خدا ترسی و پرہزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے دوسری خصوصیات دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے خدا کی رضا اور ناراضی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلا دے پھر بتایا گیا کہ یہ دو طرز عمل جو سریحن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے ہرگز اقصا نہیں ہیں بلکہ جس خدر یہ اپنی نویت میں متزاد ہیں اسی خدر ان کے نتائج بھی متزاد ہیں پہلے طرز عمل کو جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے زندگی کے سیدھے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا یہاں تک کہ اس کے لئے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گا اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے زندگی کے بکٹ اور سخت راستے کو سہل کر دے گا یہاں تک کہ اس کے لئے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی اس بیان کو ایک نہایت موثر اور تیر کی طرح دل میں پائیوست ہو جانے والے جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دیے دیتا ہے آخر خبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے مرنے کی بعد یہ اس کے کس کام آئے گا دوسرے حصے میں بھی اسی اختصار کے ساتھ تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں یہ کہ اللہ نے دنیا کی اس امتحان گامے انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمہ لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سیدھا راستہ کونسا ہے اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنے کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے کیونکہ رسول اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لئے سب کے سامنے موجود تھے دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے دنیا مانگو گے تو بھی اسی سے ملے گی اور آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے مو پھیرے گا اس کے لئے بھڑکتی ہوئے آگ تیار ہے اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے محض اپنے رب کی رضا جوئی کے خاطر اپنا مال راہ خیر میں صرف کرے گا اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا دنیا وہ آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے انسان جس چیز کا تعلیب ہو اللہ ہی اس کا دینے والا ہے پھر اس سے موضوع تفہیم القرآن جلد ششم انوان آخرت صفحہ تین سو چونسٹھ تین سو پیسٹھ سورہ لیل آیات بارہ تاکیس بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہیں اور درحقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں چھلسے گا مگر وہ انتہائے بدبخت جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور اس سے در رکھا جائے گا وہ نہایت پرہزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے یعنی انسان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی نے خود اپنی حکمت اپنی عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے بلکہ اسے یہ بتا دے کہ راہ راست کونسی ہے اور غلط راہیں کونسی نیکی کیا ہے اور بدی کیا حلال کیا ہے اور حرام کیا کونسی رویش اختیار کر کے وہ فرماوردار بندہ بنے گا اور کونسا رویہ اختیار کر کے بندہ نافرمان بن جائے گا یہی بات ہے جسے سور نحل میں یوں بیان فرمایا گیا ہے وَعَلَى اللَّهِ خَضُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ آیت نو اور اللہ ہی کے ذمہ ہیں سیدھا راستہ بتانا جبکہ تیڑھے راستے بھی موجود ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى اور درحقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اس رشاعت کے کئی مفہوم ہیں اور وہ سب صحیح ہیں ایک ایک دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو کیونکہ دونوں جہانوں کے ہم ہی مالک ہیں دوسرے ایک ہماری ملکیت دنیا اور آخرت دونوں پر بہرحال خائم ہے خواہ تم ہماری بتاہیوی راہ پر چلو یا نہ چلو گمراہی اختیار کروگے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑوگے اپنا ہی نقصان کرلوگے اور راہ راست اختیار کروگے تو ہمیں کوئی نفع نہ پہنچاؤگے خود ہی اس کا نفع اٹھاؤگے تمہاری نافرمانی سے ہماری ملک میں کوئی کمین نہیں ہو سکتی اور تمہاری فرما برداری سسم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تیسرے ایک دونوں جہانوں کے مالک ہم ہی ہیں دنیا چاہوگے تو وہ بھی ہم ہی سے تمہیں ملے گی اور آخرت کی بھلائی چاہوگے تو اس کا دینا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے یہی بات ہے جو سورہ آل عمران آیت ایک سو پہتاریس میں فرمائی گئی کہ جو شخص سواب دنیا کی ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے اور جو سواب آخرت کی ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم آخرت میں سے دیں گے اور اسی کو سورہ شورہ آیت بیس میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہزگار جو پاکیزہ ہونے کے خاطر اپنا مال دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہایت شخی کے سوا کوئی آگ میں نہ جائے گا اور نہایت متخی کے سوا کوئی اس سے نہ بچے گا بلکہ یہاں مقصود دو انتہائی متضاد کرداروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے ان کا انتہائی متضاد انجام بیان کرنا ہے ایک وہ شخص جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اطاعت کی راہ سے مو پھیرے دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی قلوص کے ساتھ کسی ریاکاریہ اور نام و نمود کی طلب کے بغیر صرف اپنے لئے صرف اس لئے اپنا مال راہ خدا میں صرف کرے کہ وہ اللہ کے ہاں پاکزہ انسان خرار پانے کا خواہاں ہیں یہ دونوں کردار اس وقت مکہ کی معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اس لئے کسی کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں دوسرے کردار کے دوسرے کردار والا نہیں بلکہ پہلے کردار والا ہی جھسے گا اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا اللہ ابتقاء وزی ربیہ العالی وہ تو صرف اپنے رب کے اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے یہ اس پرہزگار آدمی کے خلوص کی مزید توضیح ہے یہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو حدیعہ اور تحفی دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا ہو بلکہ وہ اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہو جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے اس کی بہترین مثال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ موظمہ میں جن بے قصد غلامہ اور لنڈیوں نے اسلام خبول کیا تھا اور اس خصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے ان کو خرید خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں ابن جریر اور ابن اساکر نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت نخل کی ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لنڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو وہ تمہارے لئے قوت بازو بنتے اس پر حضرت ابوبکر نے ان سے کہا ای ابی انما اریدو ما انداللہ اباجان میں تو وہ عجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے وَلَسَوْفَا يَرْزَا اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا دوسرے یہ کہ اللہ انخریب اللہ اس کو اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا اللہ انداللہ